اسلام علیکم بیلکم ٹو دی آرکرز دوستو امید کرتے ہیں اب ایک کل ٹھک تھاک ہوں گے فٹ ہوں گے ایویویٹ اسلام آبال جنیٹیڈ نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو فتح کے لیے ترسا دیا سیم اکرم محمد آمر کی سپورٹ میں کھل کر سامنے آگئے مجھ سے کرکٹ میں مدد کی امید مت رکھنا شداب خان ابھی تک انفٹ کھیل رہے ہیں کون سے پلیئرز نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں انٹری کے لیے سیلیکٹرز کے دروازے پر دستک دے دی یہ سب کچھ اور بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہلے کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کے سلسلے میں کل اسلام آبا جنائٹیڈ اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان میچ کھیلا گیا اسلام آبا جنائٹیڈ نے ٹاوس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا جو کہ بہت درود ثابت ہوا چھے اوورز میں چار پلڑیوں کو آؤٹ کرنے کے بعد ایسے لگ رہا تھا کہ اسلام آبا جنائٹیڈ بہہ سانی یہ میچ اپنے ہاتھ میں کر لے گی لیکن اس کے بعد نجیب اللہ زردان اور محمد نواز نے بڑی زبردست بیٹنگ کی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی کشتی کو پار لنگانے میں ایک اہم کردار آدھا کیا عمر اکمل نے چھوٹی سی ایننگ سکیل لی اور بڑی جارہانہ دھواندار ایننگ سکیل کر کوئٹا کا سکور 189 رنگ تک پھنچا دیا اسلام آبا جنائٹیڈ کے فضل حق فروکی نے بڑی زبردست فوبولنگ کی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کو بیک فٹ پر رکھا جواب نے اسلام آبا یونٹیڈ کا آگاز کو اتنا اچھا نہیں تھا پہلی بڑی بڑی رحمان اللہ گرباز آل بھوکر پویلین واپس پہنچ چکے تھے ایلک سیلز بھی اپنا کمال نہ دکھا سکے لیکن کوننڈ منڈرو نے کیا زبردست اندہ بیٹنگ کی اور ایک وقت میں ایسے لگ رہا تھا کہ کوننڈ منڈرو پاس آنی اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیں گے لیکن کوئٹا گلیڈیٹرز کے بولر نے ہمت نہیں آرہی اور اپنی ٹیم کو آہستہ آہستہ میچ کے اندر ان رکھا لیکن جیسے ہی محمد آزم اور رانہ فہیم اشرف نے اپنی اندھ کا آغاز کیا وہ آئے گلیڈز کے اوپر انہوں نے بڑی امدلی کے ساتھ بہت سمجھداری کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ اور سیچوشن کو لے کر چلتے رہے اور ٹیم کی نو کو پار لنگانے میں کا اہم کردار ادا کیا آزم ہنچ چوتھا میچ پی ایسے ل کا اسلام آبا یونٹیٹ کے لیے جتوا چکے ہیں فہیم اشرف نے بھی لاسٹ میچ میں بڑی زبردست بیٹنگ کی تھی اور اس میچ میں بڑی زبردست بیٹنگ کرنے کے بعد اسلام آبا یونٹیٹ اور لاہور پرندرز کی ٹیم میں پلے آف میں پہلے اور دوسرے نمبر پر براجمن ہو چکی ہیں باقی دو ٹیموں کا بھی فیصلہ ہونا ہے وہ بھی آہدہ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا قریبا یہ ایک لکھا ہوا ہے کہ پشابر ظلمی اور ملتان سلطانز کی ٹیم میں پلے آف میں شامل ازلی ہو جائیں گے دونوں ٹیموں کا سفر تمام ہو گیا ہے کرچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا دوستو وسیم اکرم محمد آمر کی سپورٹ میں کھل کر سامنے آگئے ہیں محمد آمر جو اپنا اگریشن گراؤن کے اندر دکھاتے ہیں آؤٹ کرنے کے بعد یا میک کے دران تو بہت زیادہ تنقیق کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن وسیم اکرم نے محمد آمر کی سپورٹ میں آگئے ہیں وسیم اکرم نے بولا کہ یہ ایک فاس بولر کے لیے اس طرح کا اگریشن دکھانا ایک نیچرل سی چیز ہے کوئی بھی فاس بولر وکٹ لینے کے بعد اپنا اگریشن دکھاتا ہے جس طرح محمد آمر سے گزرے ہیں جس دور سے گزرے ہیں جس ڈپریشن سے گزرے ہیں محمد آمر کے لیے وکٹ لینے کے بعد اس طرح کی سیلیبریشن کرنا ایک نیچرل سی چیز ہے اس کو اتنا زیادہ خائف کریٹ نہیں کرنی چاہیے اور ان کو ٹرول نہیں کرنا چاہیے وسیم اکرم نے مزید کہا کہ کراچی کنگز کے بیٹسمن اور پلیئرز اندر کھیلتے ہیں گراؤن کے اندر نہ کہ وسیم اکرم خود کھیلتے ہیں وسیم اکرم اپنی ٹپس اور مشورے دیتے رہتے ہیں اپنی ٹیم کو اس کو ایمپلیمنٹ کروانا یہ پلیئرز کا کام ہے ان کے اوپر عمل کرنا پلیئرز کا کام ہے جس طرح کا وسیم اکرم ان کو پلیئرز دیتے ہیں پلیئر اس کو ٹوٹل پورا ایجی کیوٹ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں ابھی تک پی ایرسل میں اس لیے وسیم اکرم اپنے آپ کو بری اور زمہ قرار دیتے ہیں کراچی کنگز کی ان قراری ہاروں میں جو کہ پاکستان سپر لیگ سیزن ایڈ میں چل رہی ہیں دوستو محمد رزوان اور حارس روف جو کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ٹیم کا حصہ بنے تھے ان کو کیپس آئی سی سی نے بجوا دی ہیں ملتان سلطان کے ٹیم مینجر حیدر ازہر نے محمد رزوان کو کیپ دی اور لاہور کلندرز کے مینجر سمیر رانا نے کیپ آئی سی سی کی طرف سے دی اسے کرکٹ میں مدد کی کوئی امید مت رکھنا یہ کس نے بولا سانیا مرزا جو کہ وومن پریمیر لیگ میں روائل چیلنجر بینگلور کی منٹور ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کو یہ بولا کہ کرکٹ میں کسی قسم کی وہ مدد نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کرکٹ کے بارے میں اتران نارجی نہیں رکھتی ہاں لیکن اگر کوئی پلیئر کسی پریشر میں ہے یا کوئی چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی تو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہیں وہ اس کو پلیئر کو فسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں کسی بھی قسم کی اس طرح کی پرابلم میں سے اگر سانیا مرزا بینچ میں نہیں ہے تو وہ پلیئر کو انہوں نے اپنا نمبر دے دیا ہے کہ آپ میرا موبائل نمبر رکھیں اور ایسا تھوڈ پیٹ کونٹیکٹ کر کے اپنی پرابلم شیئر کر سکتی ہیں اور اپنا حل نکلوا سکتی ہیں دوستو اسلام آبائی یونیٹیڈ کے کیپنن شہداب خان ابھی تک انجری کو فیز کر رہے ہیں وہ انجری کو لے کر ہی پی ایسا کھیل رہے ہیں اسی لیے ان کی پرفارمنس اتری کھل کر سامنے نہیں آکا رہی ہے شہداب خان جو کہ دگ بیش لیگ میں انفیٹ ہو گئے تھے جو کہ نیو جیلینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ نہیں تھے انجری کی وجہ سے وہ پی ایسا کھیل رہے ہیں ان کی املی کی جو انجری ہے وہ ابھی تک مسلسل چل رہی ہے وہ انجری کو لے کر ہی پی ایسا کھیل رہے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہداب خان کی جو انجری ہے وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی وہ کھیل رہے ہیں اور ڈاکٹرز کے مچھلے کے ساتھ ہی وہ ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور پی ایسا کھا حصہ ہیں دوستو کن کن پلیرز نے پی ایسا میں اپنی پرفارمنس سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا سیلیکٹرز کا دروازہ کھٹا دیا ہے عظم خان، احسان اللہ اور عمان وسیل تینوں نے اندہ اور شاندار پرفارمنس دی ہے ابھی تک پی ایسا میں اور سیلیکٹرز کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ کھیلے گئے رواما مارچ کے اندر پاکستان اور افغانستان کے ٹیموں کے درمیان دو ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز ہونی ہے یہ تینوں پلیرز بہت مضبوط امید وارک کے طور پر سامنے آئے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر انٹری دینے کے لیے آزم خان نے فٹنس کو لے کر بات کی ہے آزم خان کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر پرفارمنس دینے کے لیے فٹنس بہت زیادہ ضروری ہے آزم خان نے مزید کہا کہ فاسٹ بولنرز کو وہ اچھی طرح ہنڈل کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی سپینر آتے ہیں سپینر کو وہ آؤٹسٹینڈنگ کھیلتے ہیں لیکن آج کل جس طرح ان کی فارم چل رہی ہے وہ فاسٹ بولنرز کو بھی بڑا زبرتس ہنڈل کر رہے ہیں اور اس کی مثال پی ایسل میں وہ مسلسل اپنی ٹیم کو جتبا رہی ہیں پی ایسل میں اچھا سکور کر رہے ہیں جمعہ درانہ انہوں نے کھیل نہیں دوستو آپ ہمارا یہ پروگرم کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور دائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تینکیو ویری مچ